بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے میں بہت زبردست آلو نیہاری کی وہ زبردست ریسپی لے کر آئے ہوں جو اب تک یوٹیوب پر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی دوستو یہ ریسپی بہت یونیک ہے اور بہت کم وقت میں اور بہت کم خرش میں تیار ہو جاتی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو یہاں پر ہم نے دو آلووں کو لیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دوستو پیل کر لیا ہے اس کو پیل کرنے کے بعد ہم نے سی کرنی ہے دوستو کٹنگ تو کٹنگ آپ نے دو تین طریقوں سے مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑی سی جو ہے ایک راونڈڈ شیپ میں کٹنگ لے رہا ہوں کچھ جو ہے میں اس کو ٹو شیپ میں بھی کٹنگ کروں گا دوستو یہ آپ نے جو ہے اس طریقے سے کٹنگ کریں گے تو آپ کی جو آلو نیہاری بننے والی ہے بہت ہی زبردست ہوگی دوستو دیکھیں اس کو میں جو ہے سینٹر سے کٹنے کے بعد اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس کے ہاف آف پیسز بن جائیں گے دیکھیں بہت زبردستے کے سے کٹنگ ہو رہی ہے دوستو آپ نے بھی اسی طریقے سے کٹنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی رسپ بہت ہی آلہ بنے گی تو الحمدللہ ہمارے آلو کی کٹنگ ہو چکی ہے دوستو یہاں پر ہمیں لیں گے ایک نون سٹک پین اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم کوکنگ آئل کو تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آپ ایڈ کر دیجئے گا اور اس میں ون ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے زیرے کا دوستو زیرہ اس کے اندر بہت زبادہ سمیل اور اروما پیدا کرے گا خوشبو پیدا کرے گا جو کھانے والے کے موں میں جب جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو تاریف کے بغیر نہیں رہ سکتا دیکھیں یہاں پر جو ہم نے آلو کی کٹنگ کی ہوئی تھی مختلف انداز میں تقریباً یہ چار سو گرام کے قریب آلو تھے ہم نے ان کو اس میں ایڈ کر دیا دوستو اور فلیم کو جو ہم سا لو پہ ہی رکھیں گے ونہاں ہمارے زیرہ وہ جل جائے گا تو ہم نے یہاں پر اس کو کک کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں تو یہاں پر کیا ہوگا کہ چار سے پانچ منٹ میں آلو جو ایزیلی ٹنڈر ہو جائیں گے ایک اس میں فرائی ہو جائیں گے تو یہ الحمدللہ تین سے چار منٹ کا پروسٹیچر ہے اس میں آپ نے آئیڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپن دوستو یہ ہے لہسن ادرک کا پیسٹ کافی رہے گا اس کے اندر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کک کرنا ہے اب دو سے تین منٹ مزید اس کو کک کریں گے جو لہسن ادرک کا پیسٹ کا پانی ہے وہ جب اس کے اندر ابزورب ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ ہے دوستو نہاری مسالہ اس کو آپ نے ون ٹیبل سپن ایڈ کر دینا ہے اس کی جو ریسپی ہے جو نہاری مسالے کی جو میں نے پہلے ہی اس کی ویڈیو آلڈ ایڈی تیار کی ہوئی ہے اس کا لنک جو آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دوستو اس میں ایڈ کرنا ہے تقریباً ون ٹی سپن لال میرچ کا تو دوستو ان تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے کوک کرنا ہے اب آپ نے نمک جو ہے نا دوستو وہ تھوڑی دیر سے ایڈ کرنا ہے ابھی ایڈ نہیں کرنا ہم نے صرف انہی چیزوں کو ابھی ایڈ کر کے اس کی کوک کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ مزید تو یہاں پر ہم نے آدھا گلہ سپانی لیا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ سے دو ٹیبل سپون آٹھے کے استعمال کی ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے گا اور بیٹر کی مدر سے بیٹ کر لیجئے گا تاکہ اس کے اندر کوئی دانیں نہ بن پائیں یہ کوئی روڑی نہ بن جائے تو یہ چیزیں آئیڈ کرنے کے بعد آپ نے سلولی اور گریجولی اس کو اس کے اندر آئیڈ کرنا ہے اور اس کو چلاتے رہنا ہے دوستو آپ نے اس کو ایک دم سے آئیڈ نہیں کر دینا ورنہ اس کے اندر گھٹلیاں ٹائپ بننی شروع ہو جائیں گے کہ وہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو آپ نے بلکل لو فلیم پر آپ نے کوک کرنا ہے اور اب اس کو آئیڈ کرنے کے بعد فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر دیجئے اور اس کو آپ نے کوک کرتے رہیے تاکہ ان تین سے چار منٹس آپ کو اس نے کوک کرنا ہے کیونکہ یہ جو آٹھا ہے یہ کچھا پن ہوگا اس کا آپ نے اس کو لو فلیم پر کوک کرنا ہے اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر کوک کریں گے تو یہ کیا ہوگا ٹھیک طریقے سے بنے گا نہیں اور اس کے جلنے کے چانسز بھی ہوں گے تو یہاں پر آدھا گلاس ہم نے اس میں پانی آئیڈ کیا ہے دوستو اور اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر گریوی سموت کرنے کے لیے اس کو پانی کو آئیڈ کیا تھا اور یہ تھوڑا سا اس کے اندر فوڈ کلر ڈال دے چاکہ اس کے اندر جو ایک کلر ہے وہ ایک زبردست ہو جائے اور ایک کلر سکیم اس کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر دوستو ہم نے اس کے اندر اپنے حساب سے نمک ایڈ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون نمک اس میں کافی رہے گا آپ اپنی مرضی کے حساب سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں دوستو تقریبا الحمدللہ ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے دوستو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کی گارنیشنگ کریں گے تھوڑے سے جو ہے سبرز میرچ کے ساتھ اور ادرک کے ساتھ اور اس کو ہم نے کر دینا ہے دوستو سٹیم تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم اس کو سٹیم کریں گے بہت اچھے طریقے سے تاکہ اس کے اندر ایک آرومہ پیدا ہو جائے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں دیکھیں الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے ہماری ریسپی تیار ہے اور آئیل اس کے اوپر آ چکا ہے تو دوستو وقت ہوا جاتا ہے اس کو ڈش آؤٹ کرنے کا تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دوستو یہاں پر اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت زبردست اور یمی ہماری ریسپی تیار ہوئی ہے دوستو اگر آپ کو آلوڑی ہریکی ریسپی پسند آئیے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ